میں اس پروگرام کا موڈریٹر شہزاد نیر آپ سب کو پینلسٹ کے ہمرا خوش آمدید کہتا ہوں اس سیشن میں جس کا نام ہے جون خونی خواتینوں حضرات ہم نے اپنی زندگیوں میں ایک چمتکار دیکھا ایک جادو ایک صحر کہ ایک شاعر بظاہر دنیا سے اٹھ جانے کے بعد زندہ ہو گیا اپنی زندگی میں جس طرح کی لاعبالی طبیعت ان کی تھی ہم سب اس سے واقف ہیں کبھی انہوں نے اپنے کلام کی اشاعت اور تشہیر کی طرف توجہ نہیں کی وہی فنون کا معروف غزل نمبر جس میں ایک ساتھ ان کی دس غزلیں شامل تھی اس کے علاوہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ نیرنگ خیال کے غزل نمبر میں غالباً نیرنگ خیال کے غزل نمبر میں ان کی چھے غزلیں تھی اس کے علاوہ کہیں مجتمع شکل میں ان کا کلام نہیں تھا تا وقتے کہ ان کی زندگی میں آنے والی واحد اور ان کی اپنی پہلی کتاب شاید چھپ کر نہیں آگئی ان کے انتقال کے بعد مہیر الاقول طریقے سے ان کا کلام کتابوں سے نکل کر لوگوں کے ازہان و قلوب کی طرف سفر کرتا رہا پھر ہم نے دیکھا کہ دوزار نو دس گیارہ میں جب پاکستان میں سوشل میڈیا پرولیفریشن ہوئی تو جہاں بہت سے شورا کا کلام سوشل میڈیا کی زینت بنا ان میں شاید سر فہرست جون ایلیا کا کلام تھا ان کے اشار بھی پوری پوری غزلیات بھی اور وہ جو کچھ مشاعروں میں شرکت کیا کرتے تھے ان کی ویڈیوز بھی بے انتہا ناظرین اور قارئین اور سامعین تک پہنچی اور ان کا کلام دلوں میں اتر گیا ہماری آنکھوں کے سامنے یہ موجزہ ہوا اس وقت بھی سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والے پڑھے جانے والے ڈیزائن کیے جانے والے شورا میں جون ایلیا کا نام سر فہرست نظر آتا ہے کیا سبب ہے کہ وہ آپ کی توجہ چاہوں گا کیا سبب ہے کہ وہ جو چشم نالاں سے دنیا کو دیکھتا تھا جس کی بظاہر کئی لوگوں نے لکھا کہ ایک نحلسٹ اپروش تھی اس نے لہجہ بے باگ کے ساتھ اپنے اختلاف کو ریکارڈ کیا اور اس کے لئے لہجہ ایسا اختیار کیا زمینیں ایسی نکالیں غزل کی کہ جو اس سے پہلے نہیں تھی ان کی غزل پڑھنے میں ایک الگ ذائقہ رکھتی ہے اس کی لفظیات یہ خرابات یانے خیرت باختہ صبح ہوتے ہی سب کام پر جائیں گے خود ہی ایک دھر پہ میں نے دستک دی خود ہی لڑکا سا میں نکل آیا تو وہ جو دنیا میں دنیا کے ساتھ ایک طرح کا ہم نے ان کی نصر بھی پڑھی اور ان کی نصر سسپنس ڈائجسٹ کے ابتدا میں بھی شائع ہوتی تھی جتنی ان کی نصر ہیویلی لوڈڈڈ اور یوں کہنا چاہیے کہ کرسی کے اوپر سٹف انداز میں بیٹھ کے پڑھنے والی ہے پوری توجہ اور کانسنٹریشن سے پڑھنے والی نصر ہے جس میں کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ خیال کی کھپت ہے ایک طرف یہ ان کی نصر ہے جو فرنود ان کا مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے اور دوسری طرف ان کی شائعی ہے جو اتنی سبک ہے اتنی سجل ہے اتنی سریع الفہم ہے جس کے اندر الفاظ کا چناؤ ایسے ہیں جیسے لڑی میں موتی ہیں اور پھر خیالات بھی ایسے جو اس سے پہلے شائعی میں کم کم استعمال کیے گئے تو آج کے اس سیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حماد نیازی شاہد بلال زاہد مرزا ارسلان احمد ہم سب مل کر جون کا تھوڑا تھوڑا کلام پڑھیں گے جس سے ایک تو آپ کو تحت اللفظ کا لطف آئے گا اور ساتھی ساتھ جون کے انداز شائعی انداز غزل گوئی سے بھی واقفیت ہوگی ساتھی ساتھ ان کے جو غالب موضوعات ہیں شائعی کے غزل کے ان سے بھی آپ کو شناسائی ملے گی تو پہلی غزل میں پڑھتا ہوں یہ غم کیا دل کی عادت ہے نہیں تو یہ غم کیا دل کی عادت ہے نہیں تو کسی سے کچھ شکایت ہے نہیں تو کسی کے بن کسی کی یاد کے بن جیے جانے کی ہمت ہے نہیں تو ہے وہ ایک خواب بے تعبیر اس کو ہے وہ ایک خواب بے تعبیر اس کو بھلا دینے کی نیت ہے نہیں تو کسی صورت بھی دل لگتا نہیں ہاں کسی صورت بھی دل لگتا نہیں ہاں تو کچھ دن سے یہ حالت ہے نہیں تو تیرے اس حال پر ہے سب کو حیرت تیرے اس حال پر ہے سب کو حیرت تجھے بھی اس پر حیرت ہے نہیں تو ہم آہنگی نہیں دنیا سے تیری ہم آہنگی نہیں دنیا سے تیری تجھے اس پر ندامت ہے نہیں تو اور ہوا جو کچھ یہی مقسوم تھا کیا ہوا جو کچھ یہی مقسوم تھا کیا یہی ساری حکایت ہے نہیں تو عزیتناک امیدوں سے تجھ کو اماں پانے کی حسرت ہے نہیں تو تو رہتا ہے خواب و خواب سبب جو اس جدائی کا بنا ہے سبب جو اس جدائی کا بنا ہے وہ مجھ سے خوبصورت ہے نہیں تو تو یہ غم کیا دل کی عادت ہے نہیں تو کسی سے کچھ شکایت ہے نہیں تو جو میں ارز کر رہا تھا کہ جون کی شائری خاص طور پر اس کی غزلگوئی کے الگ قرینے ہیں الگ سلیقے ہیں زبان کا برطاؤ بہت خاص ہے جسے دیان سے دیکھنے کی ضرورت ہے میں گزارش کروں گا زاہد مرزا سے کہ وہ تشریف لائیں اور جون کا کچھ کلام عطا کریں بہت شکریہ اس پروگرام میں شامل ہونا بزاتے خود ایک فخر کی بات ہے لیکن میں کچھ بھی پڑھنے سے پہلے ایک بات کا سریحن اظہار کرنا چاہتا ہوں یہ نام جو اس پینل میں شامل کیا گیا یہ کسی پرانی پڑھت کی بھروسے پہ جو ہے وہ شامل کیا گیا میں ایک میجر ہیڈ انجری کے بعد میرا کاغنیٹیو ایشو جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اور میں اوپر سے دیکھ کے بھی اس طرح نہیں پڑھ پاتا جس طرح ریڈیو پہ پہلے پڑھا جاتا تھا یا پڑھتا تھا بہرحال کوشش جو ہے کچھ شیر پڑھنے کی کروں گا تو جہاں کہیں بھول جاؤں گا بڑی مقبول غزل ہے ایک دو غزلہ ہے اس میں سے ایک حصہ پڑھوں گا تو جہاں میں بھولوں گا یہ میرے باقی سارے دوست میرا ساتھ دیں گے خامشی کہہ رہی ہے کان میں کیا خامشی کہہ رہی ہے کان میں کیا آ رہا ہے میرے گمان میں کیا وہ ملے تو یہ پوچھنا ہے مجھے وہ ملے تو یہ پوچھنا ہے مجھے اب بھی ہوں میں تیری امان میں کیا وہ ملے تو یہ پوچھنا ہے مجھے اب بھی ہوں میں تیری امان میں کیا یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا کچھ لائنیں ایک ناظم کی ایک بہت طویل ناظم تھی جو میں پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن جو ماحول مجھے نظر آ رہا ہے میں ایک اور ناظم کی طرف پڑھوں گا بڑی معروف ناظم ہے ان کی رمز یقیناً آپ سب نے پہلے بھی یہ سنی ہوگی ایک دفعہ بارے دیگر بھی سمات کیجئے گا رمز تم جو آؤگی تو کھویا ہوا پاؤگی مجھے تم جو آؤگی تو کھویا ہوا پاؤگی مجھے میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں میرے کمرے کو سجانے کی تمنہ ہے تجھے میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں تم جو آؤگی تو کھویا ہوا پاؤگی مجھے میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں میرے کمرے کو سجانے کی تمنہ ہے تمہیں میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ میں ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا شخص مجدہ اشرت انجام نہیں پاسکتا زندگی میں کبھی آرام نہیں پاسکتا خواتین و حضرات امروحہ کے امرودوں کے باغات میں ٹہلتا ہوا چہل قدمی کرتا ہوا ایک شخص جب کراچی میں وارد ہوتا ہے جس کی بیک گراؤنڈ ہے فلسفہ علم القلام عربی فارسی اور دقیق فلسفیانہ نکات پر گفتگو کرتے رہنا چاہے وہ ان کے بڑے بھائی رئی سمروحی ہوں یا پھر ان کے والد شفیق حسن ایلیہ ہوں ایسا شخص جب پاکستان آتا ہے اور ان دنوں ظاہر ہے فسادات اور آبادکاری اور کلیم اور کلیم داخل کرنا ایسے شخص کا بائید از قیاس نہیں ہے کہ وہ جو ایک آئیڈیالسٹ اپروچ کے ساتھ ایک بندہ آتا ہے اور پھر اس طرح کی جو بھاگ دوڑ دیکھتا ہے تو یقیناً اس کے اندر کی دنیا اتھل پتھل ہوتی ہے جس کا اظہار انہوں نے ایک سے زاہد جگہوں پہ کیا ہے اپنی نصر میں بھی کیا ہے اپنی شائری میں بھی کیا ہے اس سے پہلے کہ میں اگلے پینلسٹ کو دعوت دوں چند اشار جو نے لیا حالتِ حال کے سبب حالتِ حال ہی گئی حالتِ حال کے سبب حالتِ حال ہی گئی شوق میں کچھ نہیں گیا شوق کی زندگی گئی تیرا فراق جانے جاں ایش تھا کیا میرے لیے تیرا فراق جانے جاں ایش تھا کیا میرے لیے یعنی تیرے فراق میں خوب شراب پی گئی تیرے وصال کے لیے اپنے کمال کے لیے حالتِ دل کہ تھی خراب اور خراب کی گئی ایک ہی شیر سنیئے ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی بات نہیں سنی گئی ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی بات نہیں سنی گئی بات بھی تیرے جانے جاں دل میں رہا جب سماں یاد رہی تری یہاں پھر تری یاد بھی گئی مینہ بمینہ میں بمینہ جام بجام جم بجم ناف پیالے کی تیرے یاد عجب سہی گئی اور سہنے خیال یار میں کینا بسر شبہ فراق جب سے وہ چاند نہ گیا جب سے وہ چاند نہیں گئی میں جو ان کا کچھ مزید کلام ہم اب سب حباب کی سماعتوں کے لئے وقف کرنے کے خاطر شاہد بلال کے خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ تشریف لائیں بہت شکریہ جان کی دو غزلوں کے کچھ شیر پیش کروں گا سینہ دہک رہا ہو تو کیا چپ رہے کوئی سینہ دہک رہا ہو تو کیا چپ رہے کوئی کیوں چیخ چیخ کرنا گلا چھیل لے کوئی ثابت ہوا سکون دلو جان کہیں نہیں ثابت ہوا سکون دلو جان کہیں نہیں رشتوں میں ڈھونڈتا ہے تو ڈھونڈا کرے کوئی ترک تعلقات کوئی مسئلہ نہیں ترک تعلقات کوئی مسئلہ نہیں یہ تو وہ راستہ ہے کہ بس چل پڑے کوئی دیوار جانتا تھا جسے میں وہ دھول تھی دیوار جانتا تھا جسے میں وہ دھول تھی اب مجھ کو اعتماد کی دعوت نہ دے کوئی میں خود یہ چاہتا ہوں کہ حالات ہوں خراب میں خود یہ چاہتا ہوں کہ حالات ہوں خراب میرے خلاف زہر اگلتا پھرے کوئی اے شخص اب تو مجھ کو سبی کچھ قبول ہے یہ بھی قبول ہے کہ تجھے چھین لے کوئی اے شخص اب تو مجھ کو سبی کچھ قبول ہے یہ بھی قبول ہے کہ تجھے چھین لے کوئی ہاں ٹھیک ہے میں اپنی انا کا مریض ہوں ہاں ٹھیک ہے میں اپنی انا کا مریض ہوں آخر میرے مزاج میں کیوں دخل دے کوئی اور ایک شخص کر رہا ہے ابھی تک وفا کا ذکر ایک شخص کر رہا ہے ابھی تک وفا کا ذکر کاش اس زبان دراز کا مو نوچ لے کوئی سینہ دہک رہا ہو تو کیا چپ رہے کوئی کیوں چیخ چیخ کرنا گلہ چھیل لے کوئی دوسری گزل کے کچھ شیر ہیں کہ کس سے اظہار مدعا کیجے کس سے اظہار مدعا کیجے آپ ملتے نہیں ہیں کیا کیجے آپ تھے جس کے چارہ گر وہ جمعاں آپ تھے جس کے چارہ گر وہ جمعاں سخت بیمار ہے دعا کیجے ایک ہی فن تو ہم نے سیکھا ہے جس سے ملیے اسے خفا کیجے ایک ہی فن تو ہم نے سیکھا ہے جس سے ملیے اسے خفا کیجے ہے تقاضہ میری طبیعت کا ہر کسی کو چراخ پا کیجے آج ہم کیا گلا کریں اسے آج ہم کیا گلا کریں اسے گلا تنگیے کبا کیجے گلا تنگیے کبا کیجے زندگی کا عجب معاملہ ہے ایک لمحے میں فیصلہ کیجے مجھ کو عادت ہے روڑ جانے کی آپ مجھ کو منا لیا کیجے مجھ کو عادت ہے روڑ جانے کی آپ مجھ کو منا لیا کیجے اور شیر دیکھئے گا ملتے رہیے اسی تپاک کے ساتھ بے وفائی کی انتہا کیجے ملتے رہیے اسی تپاک کے ساتھ بے وفائی کی انتہا کیجے مجھ سے کہتی تھی وہ شراب آنکھیں آپ وہ زہر مت پیع کیجے مجھ سے کہتی تھی وہ شراب آنکھیں آپ وہ زہر مت پیا کیجئے اور آخری شعر رنگ ہر رنگ میں ہے داد طلب رنگ ہر رنگ میں ہے داد طلب خون تھوکوں تو واہ واہ کیجئے شکریہ حاضرین اگرامی میں اپنے اتدائی کلمات میں ذکر کر رہا تھا کہ جون کی زندگی میں ان کا ایک ہی مجموعہ کلام شایع ہوا اور اس کا نام ہے شاید شاید آپ میں سے کچھ نے پڑھا ہو یا دیکھا ہو زیادہ تر نے شاید دیکھا ہو اس کا دیباچہ بڑی خاص چیز ہے میری دانیست میں میری رائے میں جو اردو زبان میں نصر میں چند نہایت اہم تعدیر رہنے والی تحریریں ہیں ان میں سے ایک شاید کا دیباچہ بھی ہے اور جس انداز میں انہوں نے اپنے پردے میں اپنی زندگی کے حوال رقم کرتے وقت جس بے باقی سے جس طرح کھل کر لگی لپٹی رکھے بغیر نہ صرف اپنی شعوری ارتقاء کی طرف اشارہ کیا بلکہ ساتھی ساتھ معاشرے کے ارتقاء کی جانب بھی وہ اشارہ کرتے چلے گئے خیر شاید کے بعد پھر ان کی کافی ساری کتابیں مرتب ہو کر سامنے آئیں میرے خیال ہے یہاں موجود بھی ہیں خوش گزرانے شہرِ غم خوش گزران گزر گئے خوش گزرانے شہرِ غم خوش گزران گزر گئے زمزمہ خوان گزر گئے رقص کناں گزر گئے میں بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ بحر غالباً جونیلیا کی پسندیدہ بحر ہے اور یہ بحر بہت کمیاب ہے اردو شاعری میں بحرِ منصرے ہے اس کا ایک خاص آہنگ ہے اور اس آہنگ کو نبھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں اگر میں غلط نہیں ہوں ڈاکٹر ادنان صاحب تشریف رکھتے ہیں کہ شاید غالب کے ہاں بھی اس بحرِ منصرے میں کوئی ایک دو ہی غزلیں ملتی ہیں لیکن جون نے اس بحر میں بہت غزلیں کہیں خوش گزرانے شہرِ غم خوش گزران گزر گئے زمزمہ خوان گزر گئے رقص کناں گزر گئے وادیِ غم کے خوش خرام خوش نفاسانِ تلخ جام نغمہ زنا نواز زنا نعرہ زنا گزر گئے سوختگان کا ذکر کیا بس یہ سمجھ کہ وہ گروہ سرسرے بے امان کے ساتھ دست فشاں گزر گئے سوختگان کا ذکر کیا بس یہ سمجھ کہ وہ گروہ سرسرے بے امان کے ساتھ دست فشاں گزر گئے زہر بجام ریختا زخم بے کام بیختا عشرتیانِ رزقِ غم نوش چکاں گزر گئے تیری وفا کے باوجود تجھ کو نہ پا کے بد گمان کتنے یقین بچھڑ گئے کتنے گمان گزر گئے مجمعِ مہوشان سے ہم زخمِ طلب کے باوجود مجمعِ مہوشان سے ہم زخمِ طلب کے باوجود اپنی کلاہ کج کیے عشوہ کناں گزر گئے ہم نے خدا کا رد لکھا نفی بنفی لا بلا ہم ہی خدا گزیدگا تم پر گران گزر گئے رات تھی میرے سامنے فردِ حسابِ ماہُ سال دن میری سرخوشی کے دن جانے کہاں گزر گئے خود نگارانِ دلزدہ دلزدگانِ خود نگر خود نگارانِ دلزدہ دلزدگانِ خود نگر کوچہِ التفات سے خود نگاران گزر گئے اب یہی تیہ ہوا کہ ہم تجھ سے قریب تر نہیں اب یہی تیہ ہوا کہ ہم تجھ سے قریب تر نہیں آج تیرے تکلفات دل پہ گران گزر گئے آج تیرے تکلفات دل پہ گران گزر گئے اور آخری شعر ہے اس غزل کا اور یہ شعر سنتے وقت میری آپ سے گزارش ہے کہ پچھلے دو تین ہفتوں کے جو واقعات ہیں ان کو ذہن میں رکھئے گا کیا وہ بسات اُلٹ گئی ہاں وہ بسات اُلٹ گئی کیا وہ بسات اُلٹ گئی ہاں وہ بسات اُلٹ گئی کیا وہ جوان گزر گئے ہاں وہ بسات اُلٹ گئی ہاں وہ بسات اُلٹ گئی کیا وہ جوان گزر گئے ہاں وہ جوان گزر گئے میں گزارش کرتا ہوں ارسلان احمد سے کے تشریف لائیں اور جوان ایلیا کا کلام ہمارے لئے جوان ایلیا کے بارے میں جو ایک تاثر قائم ہے وہ ایک دیوانگی وارفتگی اور بے خودی کا انسر جو ہے وہ نمائی ہے لیکن اگر آپ ان کے کلام کو بغور پڑھیں تو اس میں بے تہاشا جگہ آپ کو بہت سیریس بہت یعنی سنجیدہ اپنے اثر سے مطابقت رکھتی ہوئی چیزیں ملتی ہیں ایسی ہی ایک نظم ہے شہرِ آشوب شہرِ آشوب روایت سے جڑیوی چیز ہے میر سے شروع ہوتی ہے شہرِ آشوب کی نظم کے عنوان پر بہت ساری نظمیں لکھی گئیں ان میں سے ایک جو جونیلیا نے لکھی ہے اس کے کچھ بند پیش کرنا چاہوں گا جس سے آپ کو لگے گا کہ جو ایک عام تاثر جون کے بارے میں قائم ہے وہ اس سے کچھ مختلف بھی تھے گزر گئے پسے در کی اشارتوں کے وہ دن گزر گئے پسے در کی اشارتوں کے وہ دن کے رکس کرتے تھے میں خوار رنگ کھیلتے تھے نہ محتسب کی تھی پرواہ نہ شہردار کی تھی ہم اہلِ دل سرِ بازار رنگ کھیلتے تھے غرورِ جببہ و دستار کا زمانہ ہے نشاتِ فکر و بساتِ ہنر ہوئی برباد فقیح و مفتی و وائز پہ حرف گیر ہو کون یہ ہیں ملائکہ اور شہر جنتِ شداد ملازمانِ حرم نے وہ تنگیاں کی ہیں فضائیں ہی نہ رہیں رکسِ رنگ و بو کے لیے یہ انتظام تو دیکھو خضاں پرستوں کا بچھائی جاتی ہیں سنگینیاں نمو کے لیے اسی حوث میں ہیں ہر دم یہ دشمنانِ جمال جو سوے رنگ اُٹھے اس نظر کو گل کر دیں جو بس چلے کہیں ان کا تو یہ فضا بیزار شفق کا رنگ بجھا دیں سہر کو گل کر دیں یہ اہد وہ ہے کہ دانشورانِ اہد پہ بھی یہ اہد وہ ہے کہ دانشورانِ اہد پہ بھی منافقت کی شبیہوں کا خوف تاری ہے نمازِ خوف کے دن ہیں کہ ان دنوں یاروں کلندروں پہ فقیہوں کا خوف تاری ہے یہ ہیں وہ تیرہ دلانِ کلم روحِ تاریخ جو روشنائی دانش کا خون کرتے ہیں یہی تو ہیں جو حکیموں کی حکمتوں کے خلاف ہر ایک دور میں حاکم کے کان بھرتے ہیں ہے ظلمتوں کے مربی طبیعتیں ان کی کبھی یہ روشنییں طبعہ کو نہیں مانیں ہے روشنی کا انہیں ایک ہی نظارہ پسند کہ جشنِ فتح منے اور جلیں کتب خانے دیا ہے کام انہی شب کے سرپرستوں نے سپیدہِ سہری کو سیاہ کرنے کا ملا ہے اہد کلیسہِ غرب سے ان کو شعورِ مشرقِ نو کو تباہ کرنے کا گزشتہ اہد گزرنے ہی میں نہیں آتا گزشتہ اہد گزرنے ہی میں نہیں آتا یہ حادثہ بھی لکھو موجزوں کے خانے میں جو رد ہوئے تھے جہاں میں کئی صدی پہلے وہ لوگ ہم پہ مسلط ہیں اس زمانے میں جان اس تناظر میں اکثر اپنے کلام میں اشارتن لکھتے ہیں یہ غزل کے چند اشار اس کے بعد اجازت کسی سے اہد و پیمہ کرنا رہیو کسی سے اہد و پیمہ کرنا رہیو تو اس بستی میں رہیو پرنا رہیو سفر کرنا ہے آخر دو پلک بیچ سفر کرنا ہے آخر دو پلک بیچ سفر لمبا ہے بے بستر نہ رہیو ہر ایک حالت کے بیری ہیں یہ لمحے ہر ایک حالت کے بیری ہیں یہ لمحے کسی غم کے بھرو سے پرنا رہیو سہولت سے گزر جاؤں میری جان سہولت سے گزر جاؤں میری جان کہیں جینے کی خاطر مرنا رہیو بہت دشوار ہو جائے گا جینہ بہت دشوار ہو جائے گا جینہ یہاں تو ذات کے اندر نہ رہیو کہیں چھپ جاؤ تیہ خانوں میں جا کر کہیں چھپ جاؤ تیہ خانوں میں جا کر شبہ فتنہ ہے اپنے گھر نہ رہیو نظر پر بار ہو جاتے ہیں منظر نظر پر بار ہو جاتے ہیں منظر جہاں رہیو وہاں اکثر نہ رہیو کیا تکلف کریں یہ کہنے میں جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں اس طرح کی جو نے لیا ہے اپنے جس انداز میں عام احساسات محسوسات کو خوبصورتی کے ساتھ شیر میں باندھا اس نے بیشمار دلوں پہ دستک دی جس طرح میں ارز کر رہا تھا کہ ان کا کلام ایک کتاب چھپتی تھی اور جلدی سے جلدی غزل اور اشعار کتاب میں سے نکل کر سوشل میڈیا کے ذریعے اخبارات کے ذریعے اور دوسرے ذرائع بلاغ کے ذریعے بہت سارے لوگوں تک پہنچتے چلے گے اور یہ سلسلہ اب تک جاری اور ساری ہے میں اس سیشن کے اختتام کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں اور معروف شاعر ہیں ہم آدنیازی ان سے گزارش کروں گا کہ آج ہمیں جون کا کلام عطا کریں اور اس کے بعد پھر ہم سیشن کا اختتام کرتے ہیں بہت شکریہ ایک مختصر غزل بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے ایسے زندہ رہے ہم تو مر جائیں گے رکس ہے رنگ پر رنگ ہم رکس ہیں رکس ہے رنگ پر رنگ ہم رکس ہیں سب بچھڑ جائیں گے سب بکھر جائیں گے اور یہ خراباتی آنے خیرت باختہ تابع صاحب آپ کیلئے حظر ہے یہ شیر یہ خراباتی آنے خیرت باختہ صبح ہوتے ہی سب کام پر جائیں گے اور کتنی دلکش ہو تم کتنا دل جو ہوں میں کتنی دلکش ہو تم کتنا دل جو ہوں میں کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے اور ہے غنیمت کے اسرارِ ہستی سے ہم ہے غنیمت کے اسرارِ ہستی سے ہم بے خبر آئے ہیں بے خبر جائیں گے یہ خراباتی آنے خیرت باختہ صبح ہوتے ہی سب کام پر جائیں گے ایک چھوٹی سی نظم حسن اتنی بڑی دلیل نہیں آج بھی تشنگی کی قسمت میں سم کاتل ہے سلسبیل نہیں سب خدا کے وکیل ہیں لیکن آدمی کا کوئی وکیل نہیں ہے کشادہ ازل سے روح زمین حرم و دیر ہے فصیل نہیں زندگی اپنے روک سے ہے تباہ اور درما کی کچھ سبیل نہیں تم بہت جازب و جمیل سہی زندگی جازب و جمیل نہیں مت کرو بحث ہار جاؤگی حسن اتنی بڑی دلیل نہیں بہت شکریہ خواتین حسرات میں بہت شکر گزار ہوں کہ جس دل جمعی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ آپ نے جون کا کلام سمات کیا پھلا شبہ اس کلام کی یہی استحقاق تھا اس کلام کا کہ اسی طریقے سے سنا جائے ہمارے ساتھ سیشن میں پینلسٹ تھے زاہد مرزا حمد نیازی شاہد بلال ارسلان احمد اور میں شہزاد نیر آپ نے جون کا کلام سمات فرمایا اور تھوڑی تھوڑی میں نے ان کی زندگی اور ان کی ان کے افکار پر بھی دو دو چار شر جملے بولے آخر میں ایک شیر جو یہاں پڑھا بھی گیا حمد صاحب نے پڑھا کہ تم بہت جازب و جمیل صحیح زندگی جازب و جمیل نہیں اس کے ساتھ ہی یہ سیشن اختتام پذیر ہوتا ہے